سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودری ان دنوں عوامی تقریبات میں کچھ سیاسی نویت کے بیان داغ رہے ہیں انہوں نے کرپشن میں اضافے کی بات کی تو سیاست دانوں سے بھی رہا نہیں گیا تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ کل تک افتخار چودری بھی ایک ادارے کے سربرا تھے تو کیا وہاں بھی گڑھ بڑھ تھی کرپشن کو انسٹیوشنلی آپ کو ختم کرنا ہوگا ایک انسان کی بس کی بات نہیں پیپلز پارٹی کے مطابق چودری صاحب کو ابھی دو سال پورے نہیں ہوئے کہ انہوں نے سیاسی بیان بازی شروع کر دی اے این پی کا کہنا ہے کہ افتخار چودری کرپشن کا نعرہ لگا کر سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اسی دو سال کے بعد انتظار میں ہے کہ سیاست میں کیسے آتا ہے تب تو سیاست والدان اس کے نظر میں خراب تھے اب کیوں آ رہا ہے سیاست میں اینجیو اینجیو کھل لے افتخار چودری صاحب اسی سلوگن کے ساتھ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کا سلوگن ہے ان کا حق ہے ان کے اس سلوگن کے ساتھ آنے دے حکومتی عراقین کہتے ہیں کہ سیاست اتنا آسان کام نہیں افتخار چودری پھر بھی آنا چاہیں تو فیصلہ عوام کرے گی انہوں نے آٹھ دس سال ایک حکمرانی کی اور سمجھا کہ شاید میرے فینز جو کہ فیس بک پر اور ٹویٹر پہ ہیں وہ اسی طرح آن گراؤنڈ حالات بڑے فرق ہیں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سابق چیپ جسٹس کی عوامی مقبولیت اپنی جگہ تاہم سیاست میں عوامی پذیرائی حاصل کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوگا کیمرامین اسمان نجاز کے ساتھ زمیر حیدر دنیا نیوز اسلام آباد